ہائی میری یوٹیوب سہیلیوں کیسی ہیں آپ سب پرانے زمانے میں دائی ماں ان طریقوں سے بتاتی تھی بیٹا ہے یا بیٹی یہ اسکن کو دیکھی کہ بتا دیتی تھی ان کو تجربہ ہوتا تھا کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا کہ بیٹی کیا سچ میں صحیح ہوتا تھا ان کا طریقہ آئیے جانتے ہیں پرگنٹ ہونے کے بعد ہر محیلہ سب سے پہلے ہی چاہتی ہے کہ اس کا بچہ سوست اور تندرست رہے ماں کو ہو نہ ہو لیکن پریبار کے سدستیوں کے من میں ضرور یہ سوال آتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکے بھارت میں جنب سے پہلے بچے کے لنگ کے بارے میں پتہ لگانا خانونی اپراد ہے لیکن پھر بھی ایسے کچھ طریقے ہیں پرانے زمانے کی دائی ماںیاں سچ سچ بتا دیتی تھی کہ گھر میں آپ کے لڑکے لڑکا ہوگا کہ لڑکی اتنا ان کو تجربہ ہوتا تھا آئیے جانتے ہیں کہ اسکن بدلاؤ سے پہچان لیتی تھی بچے کا لنگ بتانے میں دائی ماں بھی عورتوں کی اسکن کو ہی دیکھتی تھی اگر اسکن رائے ہو رہی ہے تو بیٹا مانا جاتا ہے اور اگر اوائلی ہو رہی ہو تو بیٹی اس کے ساتھ اگر اسکن پر ایکنے ہو جائے تو اسے بیٹی ہونے کا سنکیت مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ بیٹی ہونے پر اسکن پر تیل زیادہ بنتا ہے پریکنینسی گلو کہا جاتا ہے کہ جب پیٹ میں لڑکا ہو تو ماں کا چیرہ چمکنے لگتا ہے گرب وستہ میں چیرے پر چمک آنے کو پریکنینسی گلو کہتے ہیں پرانے زانہ زمانے میں دائی ماں پریکنینٹ مہیلا کے چیرے کو چمک دیکھ کر ہی بتا دیتی تھی کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی اگر چیرے پر گلو ہے تو لڑکا ہونے کی چانسز ہوتے ہیں اگر چیرہ مرجایا مرجایا ہے تو لڑکی ہونے کی چانسز ہوتے ہیں پیر کا ٹکسٹر اور سائز اگر پریکنینسی میں آپ کے پیر پاکی دنوں کی تلنا سے زیادہ تھنڈے ہو رہے ہیں تو اس سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ بیٹا ہونے والا ہے وہیں پیروں کے تاپمان میں کوئی بدلاو نہ آنے کا مطلب ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے پیروں کی سائز میں بدلاو آنے کا سمبھن بھی بیبی کے جنڈر سے بتایا جاتا ہے اگر پیر کا آکار لگ بھگ دو گنا ہو جائے تو اسے بیٹا ہونے کا سنکیت مانا جاتا ہے وہیں اگر اس میں کوئی بدلاو نہ آئے تو کہتے ہیں کہ بیٹی ہوگی سردرد جس مہیلا کو تھوڑی دیر کے لیے سردرد ہو تو یہ بیٹے کا سنکیت ہوتا ہے پریکنین مہیلا کی سلیپنگ پوزیشن سے بھی بیبی کا جنڈر پتا چل جاتا ہے یدی پریکنین مہیلا زائی کرور زیادہ لیٹتی ہو تو بیٹا ہوگا اور اگر بائی کرور زیادہ لیٹتی ہو تو بیٹی ہوگی بالوں کا ٹیکسٹر بیبی کے جنڈر کے بارے میں پتا کرنے کا سب سے کومن ٹیسٹ بالوں کا ٹیکسٹر بھی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ماں کے بال پریکنینسی میں گھنے ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکا ہوگا وہیں اگر بال پتلے ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی ہوگی بال جھڑتے ہیں بیٹے کے ٹائم پر بہت زیادہ جھڑتے ہیں اور وہی بیٹی کے ٹائم پر کم جھڑتے ہیں پریکنین مہیلا کا پریکنینسی میں وزن بڑھنے کا مطلب ہے کہ لڑکی ہوگی لیکن اگر صرف بیٹ کا اکار بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکا ہوگا پرانے زمانے کی نائی مائیاں ہاتھوں کو بھی دیکھ کے اندازہ لگا لیتی تھے کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی اگر ہاتھ بہت زیادہ ملائم بہت اچھے لوگ کر رہے ہیں گلابی گلابی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹی ہوگی وہیں اگر ہاتھ کھردرے کھردرے ہو رہے ہوں کوئی چپک نہیں ہے تو اس کا مطلب بیٹا ہوگا گائیس یہ ایک صرف انفرمیشن اور انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو ہے اس میں لڑکے یا لڑکی کا کوئی بھی بھی بھیدباؤ نہیں ہے یہ آپ اپنے من سے نکال دیں بھیدباؤ ہونا بھی نہیں چاہیے بہت خلط چیز ہے کانونی اپراد ہے تھانکس فور وچنگ لائک شیئر سپسکرائب مائی ویڈیو لائک شیئر سپسکرائب مائی ویڈیو لائک شیئر سپسکرائب لائک شیئر سپسکرائب